اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صدار عمرزیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اقصد دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی رنٹ ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے تو وہ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وکیل صاحب ہم کہتے ہیں کہ ایک سال کا معایدہ کریں تو وہ گیارہ ماہ کا لکھ دیتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی گیارہ ماہ سے زائد عصہ کا ایگریمنٹ ریجسٹر کروانا مقصود ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ صرف آپ تحریر کر کے نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کو ریجسٹر کروائیں سیکشن سیونٹین ڈی ریجسٹریشن ایکٹ اور سیکشن ون زیرو سیون ٹرسفر آف پرپرٹی ایکٹ کے تحت آپ کو وہ ایگریمنٹ ریجسٹر کروانا پڑے گا لیکن اگر لیٹس پوز کہ آپ نے دو سال کا ایگریمنٹ تیار کر لیا وہ آپ نے تحریر کیا پرنٹ لیا سائن وغیرہ کر کے مالک اور قرائدار نے گواہوں کی موجودگی میں گواہوں نے بھی سائن کر لیے اس کو نوٹریزٹ کروا لیا اور وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو کیا یہ اب دو سال کا تصور ہوگا کہ نہیں اگر ہم اس کو لیگلی دیکھیں تو جیسے ہی گیارہ ماہ کمپلیٹ ہوں گے تو یہ ایگریمنٹ خود بخود ایکسپائر ہو جائے گا کیونکہ یہ آپ نے ریجسٹر نہیں کروایا جو کہ ریجسٹر کروانا ضروری تھا سیکشن سیونٹین ڈی ریجسٹریشن ایکٹ کے تیار جس کو ریجسٹر کروانا ضروری تھا وہ آپ نے ریجسٹر نہیں کروایا تو گیارہ ماہ کے بعد یہ خود بخود ایکسپائر تصور ہوگا بے شک آپ نے اس کی جو مدت لکھی ہوئی ہے ایگریمنٹ میں وہ دو سال لکھی ہوئی ہے گیارہ ماہ کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ زبانی مائدہ تصور ہوگا اور ہر مہینے کے آخر میں وہ بھی ایکسپائر ہو جائے کرے گا وہ صرف ایک مہینے کا ہوا کرے گا زبانی مائدہ جسے کہتے ہیں اور وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہوگا اور جیسے ہی وہ مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ایکسپائر تصور ہوگا مالک اگر اس کی بیس پر آپ کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے بے شک یہ دو سال کا مائدہ ہوا ہوا آپ کے پاس پڑا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مالک آپ کو دو سال سے پہلے نہیں نکال سکتا یا تین سال سے پہلے نہیں نکال سکتا تو اس کی لیگلی کوئی ورث نہیں ہے اگر گیارہ ماہ سے زائد آپ مائدہ کریں گے تو اس کو ریجسٹر کروائیں گے ریجسٹر کروانے کا طریقہ میں نے ایگریمنٹ کا وہ ایک الگ سے ویڈیو بنا کے بتایا ہوا ہے جس طریقے سے ایک ریجسٹری ہوتی ہے آپ زمین خرید و فروخت اس کی کرتے ہیں زمین کی تو سب ریجسٹر کے آفیس میں جا کے ریجسٹر کرواتے ہیں سہم اسی طریقے سے یہ آپ نے ایگریمنٹ ریجسٹر کروانا ہوگا اس کے لیے ٹیکسیز کتنے لگتے ہیں وہ سارے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا آپ جب بھی گیارہ ماہ سے زائد کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہے تو پھر اس کو کوشش کریں کہ ریجسٹر بھی کروالے ورنہ گیارہ ماہ سے زائد کا ایگریمنٹ انریجسٹر نہیں ہو سکتا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے تین سال کا کوئی ایگریمنٹ کر لیا چاہے وہ مکان کا ہے کسی دکان کا ہے کسی پلات کا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے یا کسی دکان کا ہے کیونکہ اکثر دکانوں کا یہ ہوتا ہے جو زیادہ عرصہ کے لیے کیا جاتا ہے لیٹس پوز کہ دکان کا ہے وہ تین سال کا مائدہ مالک اور قرائدار نے آپس میں کر لیا سال گزرا وہ دکان اچھی چل پڑی مالک دل میں خیال آیا کہ یہ دکان چونکہ اب اچھی چل رہی ہے تو میں اس قرائدار کو بے دخل کر کے یہاں خود بزنس سٹارٹ کر دیتا ہوں وہ عدالت میں چلا جاتا ہے قرائدار جا کے وہاں پر ایگریمنٹ دکھاتا ہے کہ یہ میرا اس شخص کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے تین سال کا یہ مجھے تین سال سے پہلے نہیں نکال سکتا اگر نکالے گا تو مجھے اتنا ارجانہ دے گا لیکن اگر اب گیارہ ماہ گزر چکے ہیں لیکن تین سال کمپلیٹ نہیں ہوئے اس کے درمیان کو یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے تو عدالت اس شخص کو جو مالک ہے اس کے حق میں بدخلی منظور کرے گی کیونکہ آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ گیارہ ماہ سے زائد کا وہ ایگریمنٹ تھا تو آپ نے اس کو ریجسٹرٹ نہیں کروایا آپ نے صرف اس کو تحریر کروا کے نوٹرائز کروا کے اپنے پاس رکھ لیا اب گیارہ ماہ گزرے تو وہ قانونی طور پر وہ جو تین سال کا مائدہ تھا چونکہ ریجسٹرٹ نہیں تھا ان ریجسٹرٹ ڈاکومنٹ تھا تو وہ اپنی ویلیو کھو چکا تھا اب لیگلی طور پر اس کی کوئی ورث نہیں رہی تھی تو وہ عدالت کو بھی باؤنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو وہاں سے بے دخل آنے سے روک سکتی لہٰذا اگر آپ نے مائدہ کیا ہے گیارہ ماہ سے زائد کا تو اس کو ریجسٹرٹ کروا لیں مائدہ آپ ریجسٹرٹ نہیں کرواتے تو پھر اس کی گیارہ ماہ کے بعد کوئی لیگل ویلیو نہیں رہے گی اور آپ اس پرپرٹی سے بے دخل کیے جا سکتے ہیں تو وہی حرص یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ